بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم this is موتیب حسن and you watch me channel چشمیش ٹیک آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ ایمازون ایفلیٹ اکاؤنٹ کے اندر کس طرح پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہے وہ اوٹی پی کی ہے کہ پاکستان کے اندر اوٹی پی سپورڈ نہیں کر رہا اگر ہم اپنا پاکستان کا موبائل نمبر انٹر کرتے ہیں تو وہاں پر کہہ دیتا ہے کہ پلس نائن ٹو is not available اور چینج یور کنٹری کا ہمیں ساتھ ایرر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں اور کیسے سیفلی ہم پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ پروسیجر اس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مجھ سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آپ نے لازمی آن کر دینا ہے تو چلتے ہم اپنے لیپٹوپ کی سکرین کے اوپر آپ کو سٹپ سٹپ گائیڈ کرتا ہوں سو لیٹس کر سٹارٹے سو ویلکم ٹو ڈیکس ٹو سکرین اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ایمازون ایفریٹ اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ریسیو نہیں ہوتی او ٹی پی ہمارے موبائل فون نمبر کے اوپر تو وہ کیسے ہم سولو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیسے پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ لے سٹپ گائیڈ کرنے والا ہوں تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مجھ سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کے لیٹس ویڈیو صرف اور صرف آپ کو اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ملنے والی ہیں اچھا جیسے آپ اپنا ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ ایمازون اسوسیئٹ اکاؤنٹ لوگن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو فرس نمبر پر پیج آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا شو ہوتا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر لوگن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو امپورٹنٹ نوٹس یہاں پر شو ہو رہا ہے ابھی یہ میرا فریش اکاؤنٹ ہے اس کے اندر نہ کوئی پیمنٹ مجھے آئی ہے اور نہ مجھے کوئی سیلز نیٹ ہوئی ہے صرف آپ کے لیے یہ فریش اکاؤنٹ کریٹ کر کے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا سکھا رہا ہوں اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نوٹس آ جائے گا آپ نے پیمنٹ انفرمیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے سیمپل یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر فرس نمبر پر ایک آپشن ملتا ہے چینج یور کونٹیکٹ انفرمیشن اور اس کے نیچے بلکل چینج پیمنٹ میتھڈ کا آپشن ملتا ہے تو سیمپل آپ نے سیکنڈ نمبر والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سائن ان کا آپشن آ جائے گا یہاں سے سیمپل آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر سائن ان کرنا ہے اپنا پاسفرڈ انٹر کر کے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس اوپن ہوگا جہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کرنی ہے اور یہی پر آ کر ہمیں پرابلم بنتی ہے کہ ہم یہاں پر اپنا فون نمبر انٹر کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا پاکستان کا فون نمبر انٹر کرتا ہوں تو دیکھئے گا ذرا کہ اس کے اوپر اب ہمیں ایرر کیا آتا ہے میں نے یہ اپنا اپنا نمبر دیا اور اس کے بعد سینڈ اوٹی پی کے اوپر کلک کیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پلس نائن ٹو اس نارٹ سپورٹڈ ٹرائی یوزنگ آ موبائل نمبر ویڈ این ایڈر کنٹری اب ہمیں پرابلم یہاں پر کیا آتی ہے کہ ہمارا نائن ٹو والا کوڈ اس ٹائم ورک نہیں کر رہا اس کا بیسٹ آپشن کیا ہے اس کا بیسٹ آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی فلحال کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پلس ون مطلب کہ یو ایس اے کے لیے ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے اب یو کو کریں گے تو یہاں پر یونائٹس سٹیٹ کا آجائے گا پلس ون اس کے بعد آپ نے یہاں پر یو ایس اے کا نمبر انٹر کرنا ہے اب یو ایس اے کا نمبر آپ نے کس طرح سے لینا ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں نے یہاں پر یو ایس اے کا نمبر انٹر کیا اس کے بعد سینڈ اوٹی پی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ایک دفعہ آپ نے پروسیجر سمجھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹیپ سٹیپ آگے گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ یہ تمام ورکنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اب میرے پاس کوڈ آ چکا ہے سکس ون تھری ٹو یہاں پر ہے سکس ون تھری ٹو پائیف ون تو یہاں پر میں اوٹی پی انٹر کر لیتا ہوں سکس ون تھری ٹو پائیف ون اور اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ کے سامنے میں یہ ویریفکیشن کر رہا ہوں میں اس نے پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں کوئی یو ایس اے کا بندہ نہیں میرے پاس صرف اور صرف میں نے یہاں پر یو ایس اے کا جسٹ نمبر یوز کی ہے اب دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں اب یہاں پر کنٹری میری یونائٹی سٹیٹ ہو چکی ہے پیمنٹ میتھرڈ مینیمم پیمنٹ اور اس کے بعد ڈیٹیل اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سیلیکٹ پیمنٹ آپ یہاں سے جب پیمنٹ لینا چاہتے ہیں in order to pay you will need a valid پیمنٹ میتھرڈ in each country you earn referral fees اوکے اور یہاں پر ہے کہ learn more about available پیمنٹ میتھرڈ ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہاں سے پلس بینک اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کروگے یہاں پر add a new bank اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کروگے location آپ یہاں سے change کر سکتے ہو اب جہاں کی رکھنا چاہتے ہو میں یہاں پر یونائٹی سٹیٹ رکھتا ہوں اس کے بعد بینک کی کرنسی آپ کونسی رکھنا چاہتے ہیں US dollar ہوگی اس کے بعد ہے جی اکاؤنٹ holder name اکاؤنٹ number bank name اور اس کے بعد یہاں پر rooting number ہے اور confirm اکاؤنٹ number یہ تمام چیزیں آپ نے انٹر کرنے ہیں اب یہ آپ کو کہاں سے ملیں گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا pioneer کا اکاؤنٹ اب pioneer کا اکاؤنٹ ہم کس طرح سے create کر سکتے ہیں یہ already میں نے guide کیا ہوا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو یہاں پر description کے اندر یہاں اوپر i button کے اندر link دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کر اس کو check کر سکتے ہیں اب simple یہاں پر آپ register کے اوپر click کر کے register کر سکتے ہیں بہت یہاں پر میں sign in کے اوپر click کرتا ہوں اور اپنے اکاؤنٹ کو sign in کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو guide کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے کس طرح method لینا ہے payment method اور اس کو ہم نے کیسے یہاں پر use کرنا اب یہاں پر simple میں نے اپنا pioneer کا اکاؤنٹ login کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو left side پر option ملتا ہے get paid کا آپ نے simple اس کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں request payment and اس کے بعد receiving accounts آپ نے receiving accounts کے اوپر click کرنا ہے کیونکہ ہم نے payment receive کرنی ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر approved accounts ملتے ہیں ایک UK کا ملتا ہے اور second number پر USA کا ہے ہمیں USA کا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس amazon associate کہتا ہے کہ آپ united state کی location دے سکتے ہو اگر کوئی اور بھی دینا چاہتے تو وہ بھی آپ انٹر کر سکتے ہو but best یہ ہے کہ آپ USA کے اندر کام کر رہے ہیں تو USA کا account آپ انٹر کریں اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر account number ہے آپ نے یہ account number یہاں سے copy کرنا ہے amazon کے اندر آنا ہے account number یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد confirm account number کے اندر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہے جی یہاں پر bank کا name تو یہاں پر bank name ہے first century bank ہم نے وہ انٹر کر دینا ہے bank کا name یہاں پر and اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس bank name بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہے جی account type checking beneficiary name مطیب حسن تو وہ میں یہاں پر beneficiary account holder name انٹر کر لیتا ہوں جی یہ میں نے name انٹر کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آئی بی سوری روٹنگ اے بی اے نمبر یہ والا ہم نے یہاں سے copy کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے paste کر دینا ہے اس کے بعد ہے account type جو ہے وہ checking والی ہے یا saving کی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں account type یہاں پر اگر دی ہوئی انہوں نے checking ہے تو بالکل ہم یہاں سے کریں گے اس کو checking کے اوپر اور اس کے بعد ہم save changes کے اوپر کلک کریں گے اور اس کا سوری bank currency یہاں پر US dollar ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں bank currency اس کی کیا ہوگی USA کے اندر USD ہی use ہوتا ہے تو بالکل US dollar آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر save changes کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ bank account added ہو چکا ہے میرا account number اور اس کے بعد bank location bank name ہر چیز آ چکی ہے اب یہ تمام information fill ہو گئی ہے اس کے بعد میں اس کو refresh کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ important notice اب یہاں سے ختم ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو ہم مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ before we can pay payment information کا پھر کہہ رہا ہے تو ہم payment information کے اوپر کلک کریں گے اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک new tab open ہو جائے گا ہمارے سامنے اور یہ ہمیں تمام اسی options کے اوپر لے کر جا رہا ہے اب یہ اس لیے error آ رہا ہے کیونکہ ہم نے payment method add کر دیا but یہ some time لیتا ہے اور اس کے بعد یہ یہاں سے notice remove ہو جائے گا اور ہماری تمام information جب account verify ہو جائے گا amazon کی طرف سے تو یہ notice یہاں سے remove کر دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ جو سے amazon کے اندر اپنا payment information account دے سکتے ہیں اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ ہم نے bank کا name تو دے دیا ہر چیز intercalling information but main جو problem ہماری OTP والی ہے وہ ہماری کیسے solve ہوگی اس کے لیے آپ نے USA کا number میں نے کہاں سے لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ نے ایک application download کرنی ہے اپنے play store سے جس کا نام ہے جی وائکی یہ ایک play store سے آپ کو application ملے گی اور اس application کو آپ نے use کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا use بتا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ use ہوگی اور آپ یہاں سے کیسے USA کا number حاصل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے website open کر لیا ہے وائکی کی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ website ہے اور یہاں سے بھی آپ enter کر کے website کو open کر کے لے سکتے ہیں number کی information بقیہ آپ اس کو download کریں play store سے جا کر اور اس کی course جو ہوتی ہے نا وہ ایک number کو ہم لینے میں تقریباً آپ 3 منت کے لیے یہ آپ کو number ملتا ہے اور جس کی price تقریباً کوئی 3 سے 4$ ہوتی ہے مطلب کہ پاکستانی اگر بنائیں تو 1100 روپے یا 1200 روپے صرف آپ کا لگے گا اور آپ کو 3 منت کے لیے آپ کو یہ number دے دیا جائے گا جس کے اوپر جتنے مرضی آپ OTP لے سکتے ہیں اور یہ آپ application بہت ضبادست ہے اور صرف اور صرف آپ کو یہی سے accurate number مل سکتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی error نہیں آتا اور 100% یہ آپ کو وہ ہی چیز provide کرتے ہیں مطلب ہمیں وہ number دیتے ہیں اور اس کے اب بھی میں نے آپ کو کر دکھا ہے تو آپ صرف 1100 روپے لگائیں اور اگر آپ کی account کے اندر 100$ 200$ جو کہ بالکل اس time آ چکے ہیں پائنئر کے اندر تو نہیں آئیں گے تو ہم وہاں سے صرف اور صرف 3 سے 4 ڈالر لگائیں اور اپنا account verify کر کے وہ payment لے سکتے ہیں تو پاکستانی کچھ error آرہا ہے number نہیں verify ہو رہا پتہ نہیں کب ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی information نہیں ہے تو best جو way ہے وہ میں نے آپ کو guide کر دیا ہے اگر یہ ویڈیو پسند ہے اپنیس کو like share share کر دیں دعا میں یاد رکھ نہ رکھ خیال اللہ حافظ